یہ سورہ الروم کی پہلی چھ آیات میں نے تلاوت کر دی ان آیات کا پہلے ترجمہ خور سے سن لیں اہل روم مغلوب ہو گئے نزدیک کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد انقریب غالب آ جائیں گے چند ہی سال میں پہلے بھی اور پیچھے بھی خدا ہی کا حکم ہے جو چلتا ہے اور اس روز جس دن کے اہل روم غالب آ جائیں گے مومن خوش ہو جائیں گے مومنین کو بھی خوشی نصیب ہوگی یعنی خدا کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ غالب اور مہربان ہے یہ خدا کا وعدہ ہے خدا اپنے وعدے کے خلاف عمل نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے عزیزانِ گرامی پہلے میں نے اشارتاً ارز کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے پانچویں سال چھے سو گیارہ عیسوی میں ایران نے روم پہ حملہ کیا اس زمانے میں دو ہی بڑی طاقتیں پوری دنیا میں تھیں یہی سپر پاورز تھی ایک ایران اور ایک روم ایرانی آتش پرست تھے یہ توحید کے انکاری تھے رومنز عیسائی تھے نصارہ تھے یہ ایک خدا کو ماننے والے تھے ایک نبی کو ماننے والے تھے مسلمانوں کی ہمدردیاں عیسائیوں کے ساتھ تھی رومنز کے ساتھ تھی اور قریش کی ہمدردیاں کفار قریش کی ایرانیانز کے ساتھ تھی اب ایرانیانز نے رومنز کی پٹائی کر دی اور انہوں نے اس طرح سے شکست دی کہ پورے روم کو بلڈوز کر کے رکھ دیا یعنی ان حالات میں اتنی بڑی شکست تھی کہ کوئی بھی حالات کا تجزیہ کرنے والا یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رومنز پھر بھی کبھی سر اٹھائیں گے لیکن مسلمانوں نے سب باتیں قریش کی سنی یہاں تک بھی سنا کہ اگر تم جو اپنے آپ کو حق پرست کہتے ہو وہ جو خدا کے ماننے والے ہیں دیکھو ان کو بچا لو جس طرح سے ان کی پٹائی ہوئی ہے ویسی تمہاری پٹائی ہمارے ہاتھوں ہوگی تو یہاں پہ اللہ تعالی نے دو خوشخبریاں سنا دی دو پیشکوئیاں ایک پیشکوئی تو یہ کہ ٹھیک ہے رومی مغلوب ہو گئے عیسائی مغلوب ہو گئے لیکن چند ہی سال کے اندر اندر فی بضع سنین اور بضع کا لفظ جو ہے ایک سے نو کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے یعنی فی بضع سنین کا مطلب یہ ہے کہ نو سال کے اندر اندر نو سال کے اندر اندر یہ لوگ پھر سے غالب آ جائیں گے یہ ایک پیشکوئی ہے بہت بڑی پیشکوئی ہے اور پوری دنیا کے سامنے کی گئی اور لوگوں نے اس پہ نہ صرف اچمبے کا اظہار کیا بلکہ اسے ناممکن قرار دیا اور اس پہ انہوں نے شرطیں بانگ لی حضرت ابوکر صدیق نے ایک شخص کے ساتھ سو اوٹ کی شرط بانگ لی شرط یہ کہ اگر اللہ نے جو پیشوین گوئی دی ہے اگر تو پوری ہو گئی تم یہ ساتھ سو اوٹ میں لوں گا اور اگر یہ غلط ثابت ہوئی خدا نہ خواستہ تو سو اوٹ میں دوں گا انہوں نے پانچ سال کی شرط بانگ لی حضرت انہوں نے فرمایا کہ دیکھو پانچ سال کی نہ باندھو بیجن شنین کے الفاظ ہے ایک سے نو اس لیے نو سال تک کی مدد کی شرط بانگ لی تو انہوں نے بانگ لی دوسری بات اس میں کہیں گے کہ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَ اِذِنْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنْ اصْرِ اللَّهِ اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مدد مؤمنین کو آئے گی اور مؤمنین بہت فرہان و شادما ہوگے بہت خوش ہوں گے اس دن جس دن کے یہ غالب آئیں گے رومی، ایرانیوں پہ مؤمنین کو اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑی خوشی نصیب ہوگی ایک بہت بڑی مدد اللہ کو آئے گی اللہ کی طرف سے آئے گی یہ دوسری پیش گوئی کر دی اور پھر آگے چل کے فرمایا ہے دیکھو ہم علل طب باتیں نہیں کیا کرتے یہ تک بندی نہیں ہوتی بلکہ ہم جو بات کیا کرتے ہیں وہ ہمارا وعدہ ہوتا ہے وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے لا يخلف وعدہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا ولیکن اکثر اللہ سلحہِ عالمون بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ گرامی کا وعدہ کیا ہوتا ہے تو عزیزانِ گرامی اس میں دو وعدے اور دو پیشین گوئیاں آگئیں ایک یہ کہ نو سال کی مدت کے اندر اندر رومنز پھر سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور ایرانیوں پہ غالب آ جائیں گے جو کہ اس زمانے میں ناممکنات میں سے شمار ہوتا دوسرا وعدہ یہ کر دیا گیا کہ جس دن اور یومعزن کے الفاظ ہیں اسی دن جس دن کے یہ غالب ہوں گے رومنز اسی دن اللہ تعالی مومنین کو بھی ایک بہت بڑی خوشی عطا فرماے گا اور مومنین کو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی بدد آن پہنچے گی اب عزیزانِ گرامی یہ بات کسی بند کمر میں تو کہیں نہیں گئی یہ بات پوری دنیا کے سامنے کہیں گئی اور پوری دنیا نے اس پہ شور مچایا کھلی اڑائی مزاق اڑایا شرطیں باندھی ناممکن قرار دیا ان دونوں باتوں کے پھر ہوا کیا وہ دن جس دن کے غزوہِ بدر برپا ہوا اور مومنین کو اللہ تعالی نے اپنی مدد سے نوازا کیسی مدد ایک مدد تو یہ کہ اللہ نے فرشتے اتار کی ایک مدد یہ کہ بیچارے ان کے کیمپس ریت میں تھے اور کفارِ قریش کے کیمپس چکنی اور سخت مٹی پہ تھے وہ تیجی سے چلت پھرت کر سکتے تھے ان کی بھاگ دور بہت تیز تھی صاف زمین پہ میدان پہ وہ تھے مسلمانوں کے کیمپ ریت میں تھے یہ بیچارے پاؤں اٹھاتے تو ریت میں دھنس جاتے تھے پریشانی تھی ان کو اللہ تعالی نے بارش پر سا دی ان کی ریت بیٹھ گئی چلت پھر رکھے قابل ہو گئی اور اسی بارش سے ان کی چکنی بٹی میں کیچر ہو گیا وہ چلتے تھے اور موں کے بل گرتے تھے تو فرمایا بِنَسْرِ اللہ اللہ کی خاص مدد آئے گی قریش کی کمر ٹوٹ گئی زور ٹوٹ گیا اور مومنین کے لیے سب سے بڑا فرحت کا دن اسی دن رومیوں کی فتح کا اعلان ہوا اسی دن غزوِ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو قرآنِ مجید کی یہ پیش گوئی حرف با حرف پوری ہوئی حضرت کو صدیق نے سو اونٹ لیے شرط جیتی تو یہ ایک بہت اہم پیش گوئی اور ایک بہت اہم موجدہ اور بیانات میں سے ہے جو سورہ الروم میں ہمیں ملتا ہے جس میں کہ دو پیش گوئیاں بھائی ایک وقت دی گئیں اور فرمایا کہ دونوں کی دونوں ایک ہی دن پوری ہوں گی ایک رومنز کا ایران پہ فتح پانا اور دوسرے مسلمانوں کا قریش پہ فتح پانا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں مسلمانوں کی فتح کی اتنی پیش گوئیاں اور اس زمانے میں پیش گوئیاں جبکہ کوئی امید نہیں تھی اس بات کی کہ یہ لوگ بچ بھی شکیں گے زندہ بھی رہ شکیں گے سروائیو بھی کر شکیں گے اب دیکھیں نے ایک بات لی ہے کہ مکہ مکرمہ سے جان بچا کے مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں ہجرت فرما رہے ہیں مکہ کو یوں الودا کہہ رہے ہیں کہ میرے پیارے شہر تجھ سے زیادہ مجھے محبوب اور کوئی خطہ نہیں تھا لیکن اللہ کی خاطر تجھے چھوڑ رہا ہوں تیرے باشندے رہنے نہیں جاتے اور مکہ سے روتے ہوئے نکل آتے ہیں تو ابھی راستے میں ہیں میرے علم کی حد تک رابق کے مقام پہ جب رابق سے آپ گزر رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجدہ جان فضا یہ خوشخبری اللہ تعالی کی طرف سے سنی ان اللہی فرد علیک القرآن لرادکا الہمعاد کہ وہ ذاتِ گرامی جس نے تجھ پر قرآن فرض کیا ہے وہ تجھ کو اپنے اصل ٹھکانے کی طرف پھر لوٹا کر لے جانے والا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وطن معلوف چھوڑنے پہ یوں پریشان نہ ہو ہم پھر سے تمہیں اسی فرد وطن میں لانے والے ہیں وہ فاتح کی حصیت میں لانے والے ہیں یہ کب کہا گیا جب آپ کے سر کی قیمت سو اونٹ رکھی گئی تھی اور جان بچاتے ہوئے مکہ سے مدینہ تشریف لہا رہے ہیں آگے سنیے فرماتے ہیں وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور دوسری نعمت جس کو دل سے تم چاہتے ہو وہ خدا کی طرف سے نسرت اور انقریب فتح پا جانا ہے اور مسلمانوں کو اس بات کی بشارت سنا دیجئے یہ خوش خبری سنا دیجئے اب وہ زمانہ جو کہ مسلمانوں کے لیے عذابِ علیم کا زمانہ قرآن کہتا حل کہ ہم تمہیں یَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ میں کہا تمہیں وہ تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے وہ عذاب جس میں کہ تم بھسے ہوئے ہو اس عذابِ علیم سے بچانے کے لیے یہ خوش خبری سنائی دا رہی ہے وَأُخْرَى کہ اگر تم اللہ کے ساتھ تجارت کر لو تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اگر یہ تم کر لو تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالی اس دنیا میں تمہاری بخشش فرمائیں گے آخرت میں جنت نصیب فرمائیں گے لیکن اسی دنیا کی اندر ایک چیز جو تم بہت چاہتے ہو کہ تمہیں یہاں فتح نصیب ہو اللہ کی مدد آئے نصر من اللہ وَفَتْحٌ قَرِيمٌ وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ اللہ کی طرح سے مدد آئے گی فتح و بہت جلوی فتح نصیب ہوگی اور اس بات کی مومنین کو خوش خبری سنا دیجئے اور آپ نے دیکھا کہ یہ سب کچھ ہو گیا پھر آگے دیکھیں خدا نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دیا تم لوگ یقینا مسجد حرام میں اگر خدا نے چاہا تو بے خوف و خطر داخل ہوگے بال منا کر یا تو شوا کر اور کسی سے نہیں در ہوگے حضور کو اللہ تعالی نے خوش خبری سنائی کہ آپ عمرہ فرمائیں گے آپ حرام میں مسجد حرام میں داخل ہوں گے سلح حد ابیہ میں آپ تشریف لے گئے اب منا کرتے شریف لے گئے راستہ میں رکابت ہوئی سلح حد ابیہ کا موقع آیا تاریخ آپ جانتے ہیں لیکن آپ کا خواب پورا ہو کے رہا کہ داخل ہونا ہے اور اس حالت میں عمرہ کرنا ہے اور یہ سچ ہو کے رہا پھر لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَاعِعُونَكَ تَحْتَ الشَّدْرَةَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَلِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا خدا مسلمانوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہے تھے تو ان کے دلوں میں جوکش تھا یعنی فتح کے لیے بیچینی اس کو اللہ نے جان لیا تو اس نے ان پر تسکین نازل کی اور مکہ کے بدلے میں سر دست ایک فتح ان کو دی اور بہت سا مالِ غنیمت جس پر وہ قبضہ کریں گے اب وہ خوشخبری دے دی کہ فتح مکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں بہت کچھ دینے والا ہے اور بہت مالِ غنیمت دینے والا ہے اور ایک بہت اچھی فتح اور بہت بڑی کامیابی دینے والا ہے اب یہ خوشخبری فتح خیبر کی تھی اور وہ مسلمانوں کو نصیب ہوئی اور آپ کو معلوم ہے کہ جتنی مالِ غنیمت خیبر کے موقع پر نصیب ہوا ہے وہ کسی اور موقع پر شاید اتنا نصیب نہیں ہوا ہے تو بے شمار مالِ غنیمت اور فتح خیبر یہ ساری کا سارا پھر آگے فرمایا وعدكم اللہم غانم کثیرتا تأخذونہا فجع لکم هذه وکف عید الناس عنكم ولی تکونا آیتا للمؤمنین خدا نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جس کو تم لوگے تو یہ ایک غنیمت تم کو جند اتا کر دیں اور لوگوں کی دست دراجی کو تم سے روک دیا اور تاکہ مسلمانوں کے لیے ایک نشانی ہو یہ خوشخبری ایک نشانی ہے مسلمانوں کے لیے اور پھر صلحہ حدیلیہ کے موقع پہ اسی انسانوں نے سازش کر کے حضور کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور وہ سب کے سب گرفتار ہو گئے وہ حضور نے سب کو معاف بھی کر دیا اسی کی طرف اشارہ ہے وَقَفَّ أَيْدِيَكُمْ وَقَفَّ أَيْدِيَنَّاسِ عَنْكُمْ اور لوگوں کی دست دراجی سے اللہ نے تم کو محفوظ رکھا ان کو روک دیا تو یہ پھر ایک پیشگوئی تھی فتح مکہ کی اور آپ دیکھتے چلے جائیے کہ یہ سب کی سب مسلمانوں کے ایمان میں بڑھوتری کے لیے تھی ان کے جذبہ ایمان کو بڑھانے جذبہ جہاد کو بڑھانے کے لیے تھی اور ایک ایک پیشگوئی اپنے اپنے وقت پہ درست ثابت ہوتی چلی گئے اس کے بعد عزیزانی قرآنی ہم ایک اور اہم بات آپ کی طرف فرش کرتے ہیں اس زبانے میں ایک رواج ہو چلا تھا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسلام تو پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے یہ تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے ہر قسم کا دھندہ کر لیا حضور کی شان میں ہر قسم کے الزامات لگا دیئے ساہر کہا سہرزدہ کہا شاعر کہا کاہن کہا انہیں جانے کیا کیا کہا کچھ فائدہ نہیں ہوا جنگیں کر کے دیکھ لیں اچھوں گا کہ اب ایک اور کام کرتے ہیں جاؤ اسلام قبول کرو اس نیت سے کچھ عرصے کے بعد یہ کہہ کے چھوڑ دیں گے یار مجھا نہیں آئے آئے سے یہ اسلام اسلام کچھ بھی نہیں ہے اس میں دیکھ لیا جی سارا اسلام اور پڑھ لیا یار سارا قرآن حضور کی صحبت بھی اٹھا کے دیکھ کے آئے ہیں محمد کے ہاں کچھ نہیں رکھا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سادش کے تحت کچھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے کچھ کو تو اللہ نے ہدایتی دے دی ایک صاحب کا قصہ بہت عجیب و غریب ہے یہ اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے بڑی خوبصورت قسم کی ایکٹنگ کی اور ہوتے ہوتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قیبی لوگوں میں داخل ہو گئے حد یہ ہے کہ چونکہ بہت لکھے پڑھے آدمی تھے اور بہت پلاننگ کے ساتھ آئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وحی لکھنے کی بھی ذمہ داری سوم لی اب قاتبی نے وحی کی کافی تعداد تھی تو ان میں سے ایک یہ بھی ہو گیا اب کچھ عرصے تک وحی لکھتے لکھتے یک لخت اسلام کو چھوڑ دیا اور لوگوں میں آگا کہتے ہیں کہ یار یہ سارا قرآن وران جو کہ تم کہتے ہو یہ تو میں جو کہتا تھا محمد وہ لکھا کرتے تھے اب وہ لکھ کے بتائیں یہ تو سب میرے کا بینہ لکھا ہوا تھا یہ تو میرا قرآن تھا اللہ تعالی نے اس شخص کو موت عطا کر دی لیکن موجزہ اس وقت صادر ہوا کہ جب اسے دفن کیا گیا تو دفن ہونے کے بعد جب دوسرے دن لوگوں نے دیکھا تو جناب والا کی لاش قبر سے باہر پڑی ہوئی تھی انہوں نے کہا اب یہ سب ایک دنیا نے یہ تماشا دیکھا انہوں نے کہا یہ تو مسلمانوں کی شرارت ہے پھر جارا قبر کھوڑ کے تو گہری قبر کھوڑ کے اس کو دفن کر دیا اور بعض اس وقت میں جارا نظر بھی رکھی کہ یار کوئی شرارت نہ ہو دوسرے دن دیکھا تو آجناب کی لاش پھر باہر پڑی ہوئی ہے مرتد صاحب کی لاش قبر سے باہر اب انہوں نے کہا کہ میں نہیں ہے یہ مسلمانوں کی شرارت ہے اب قبر اتنی گہری کھوڑو کہ ملاش نکالنے میں کچھ وقت لگے تو اتنی گہری قبر کھوڑی گئی کہ نیچے پالی تک پہنچ گئے اس سے گہری قبر نہیں کھوڑی جا سکتی تھی وہاں گفن کر دیا تیسے دن پتہ چلا کہ موصوف کی لاش پھر وہاں پڑی ہوئی ہے اب انہوں نے کہا جس کب یہی رہنے تو اور اس کی لاش کو کتوں نے بلیوں نے چیلوں نے جانوروں نے کھایا اور اس زمین میں اس کو قبول نہیں کیا بات یہ ہے کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کرے آپ کو عیضہ پہنچائے اور یہاں تک کہہ دے کہ یہ کلام جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام بتاتے ہیں یہ قرآن یہ تو میرا کلام تھا یہ تو میں لکھواتا رہا اب میں آگے ہوں دیکھیں اب کیسے کلام ہو کہاں سے قرآن پورا کرتے ہیں وہ تو ایسے شخص کا انجام تو یہی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت بھی دے اور زمین بھی اس کو قبول نہ کرے اور اس کی لاش کو کتے بلیاں گدیں اور چینیں اور کووے کھائیں اور وہ پوری دنیا کے لیے عبرت بن جائے اور یہ شخص سب لوگوں نے دیکھا کہ یہ عبرت بنا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے اس کے بعد میں ایک اور شخصیت کی طرف آتا ہوں جس کی طرف میں نے پہلے بھی ہلکہ سے اشارہ کیا یہ سراخہ بن مالک جاشم ہے یہ ایک بہت برا شہ سوار تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ کو ہجرت کر رہے تھے تو ظاہر ہے کہ لوگ پریشان ہو گئے تو حضور تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو انہوں نے ایک انعام مقرر کیا کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لے آئے گا اس کو سو اونٹ کا انعام ملے گا تو یہ شخص سو اونٹ کے لالش میں کہ اس زمانے کی مرسیڈیز تو اونٹ ہی ہوا کرتے تھے تو یہ شخص سو اونٹ کے لالش میں پوچھتا پچھاتا حضور تک پہنچ گیا اتنا قریب آ گیا کہ وہ صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ شخص تو پہنچ گیا آپ اس میں ابو بکر غم نہ کھاؤ اللہ تعالیٰ اس کے انتظام کرے گا تو یہ شخص جب بہت قریب آ گیا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں دھس گئے اس کو دل میں خیال آیا کہ یا ریے کہیں اللہ کی طرف سے عذاب نہ ہو مجھ پہ اور دل میں اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ شخص نبی ہے تو میں اس پر حملہ نہ کروں یہ ارادہ کر کے اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو اس نے میری مدد کر میں حملہ نہیں کروں گا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں باہر آ گئے لیکن پھر اس کی نیت بری ہوئی اس نے پھر حملہ اور تاکب کرنا شروع کیا حدیث میں آتا ہے کہ اس کے تین مرد پر گھوڑے کے پاؤں دھس گئے اور تیسری مرد پر ایسے دھسے کیا نکلنے کا کوئی امکان نہیں تھا بلکہ نہیں زمین میں دھس گیا اس کا بھوڑا تو اس کو یقین ہو گیا دل کی گہرائی سے کہ میں جی شخص کا تاکب کر رہا ہوں وہ اللہ کا رسول ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نکالے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آ نہ صرف یہ ہے کہ آپ پہ حملہ نہیں کروں گا بلکہ جو لوگ آپ پہ حملہ کرنے تاکب کرنے آ رہے ہیں میں ان کو بھی گھشیڑ کے اپنے ہیلوں سے میں واپس لے جاؤں گا تو آپ نے دعا فرمائی اور اس شخص کے گھوڑے کے پاؤں باہر نکل آئے جاتے جاتے اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے امان بھی دے دیجئے اب یہ بہت زبردست بات تھی امان کا مطلب یہ ہے کہ میں اب جو دیکھ رہا ہوں مجھے سمجھ میں آگئی ہے بات کہ آج آپ جس درتی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ہجرت کرتے ہوئے جان بچاتے ہوئے کل آپ اسی کے واحد فرما روا ہوں گے اور میری جان خطرے میں ہوگی آپ کے پیروں سے کچھ پتہ نہیں کہ وہ آج کے دن کا بدلہ مجھ سے لے لیں تو آپ نے سید نبغو صدیق سے کہا کہ اس کو امان نامہ لے کے دے دو اور اس میں یہی تھا کہ جب مسلمان مکہ پہ غالب ہوں تو سوراقہ بن مالک کی جان بخش دی جائے اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے اور جب یہ امان نامہ لے کے جا رہا تھا اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت بات اس سے کہی کہ سوراقہ آج تو تم جا رہے ہو لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ کسرہ کے ہاتھوں کے دو کنگن تمہیں پہنائے جا رہے ہیں جب کسرہ فتح ہوگا ایران فتح ہوگا کسرہ زیر نبغو ہوگا اس وقت اس کے زیورات میں سے دو کنگن تمہیں دیے جائیں گے اور پہنائے جائیں گے اور یہ بات سوراقہ ساری زندگی لوگوں سے کہتا رہا کہ محمد نے مجھے یہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی زانے گرامی یہ شخص تو ساری دنیا کو یہ بات ساری زندگی کہتا رہا لیکن ساری دنیا نے یہ نظارہ دیکھا کہ جب ایران فتح ہو چکا تو سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوراقہ بن مالک کو بلایا اور کہا سوراقہ اپنے دونوں ہاتھ ہمیں رہے آگے کرو یہ کسرہ کے دو کنگن ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق آج یہ تمہیں پہنائے جائیں گے اور وہ دونوں کنگن سوراقہ بن مالک کو پہنا دیے گئے اور ایک دنیا نے دیکھا کہ وہ شخصیت جو بظاہر بے بس تھی جس کی جان خطرے میں تھی اس کی عین اس وقت کہی کہی پیشگوئی پوری ہو کے رہی اور سوراقہ کو نہ صرف کنگن پہنائے گئے بلکہ اس وقت اس کو کسرہ کا تحاج بھی اس کو پہنایا گیا غزوہ خندق کے موقع تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھی یہ خوبصورت پیشگوئی ایک چٹان جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی وہاں پہ بڑے بڑے جری اور بڑے بڑے قوی صحابہ بے بس ہو گئے وہاں پہ سیدہ عمر جیسا گرانڈیل اور قوی حیبتناک جوان بھی بے بس ہو گیا بازوہ حیدر بھی وہاں بے بس ہو گیا تمام صحابہ وہ چٹان ہلتی نہیں تھی اس کو خراشی نہیں آتی تھی یہ لوگ اپنی کدالیں مار مار کے تھگ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ اس چٹان کو توڑنا ضروری ہے تو آپ نے اس چٹان کو توڑا ایک ہی زب میں اس کے ٹکڑے ہو رہے اور آپ نے خوبصورتی سے اللہ کی اس آیت کی تلاوت فرمائی یہ ترانا و تمت کلمت ربکا صدقا و عدلا لا مبدل لکارمات وہاں السمیع الالی یہ آپ نے تھی مرد پہ پڑھا اور آپ نے فرمایا مجھے تو ایران کے شہر دکھائی دیا جا رہے ہیں صحابہ اس کی یہ حضور اللہ ان کے فتح کی دعا فرمایا آپ نے کہا ہاں فتح کی دعا کر رہا ہوں خوش خبر یہ تمہارے لیے دوسری ضرب آپ میں لگائی اور آپ نے روم کی فتح کی خوش خبری سنا دی مدائن کے خزانے خزانوں کی خوش خبری بے شمار مالِ غریبت کی خوش خبری مسلمانوں کی کہ امیر ہونے کی فاتح ہونے کی خوش خبری اس وقت جبکہ پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے تھے اس وقت جبکہ منافقین یہ سنا تو کہا کہ وہاں صحابہ یہ کیسے روک اس طرح کو فتح فرما رہے ہیں حالت یہ ہے کہ پیش آپ بخانے کو باہر میں نکل سکتے نعوذ باللہ لیکن دنیا نے دیکھا کہ آپ نے فاقر کے عالم میں انتہائی سختی کے عالم میں جو آپ نے پیش موری فرمائی وہ پوری ہو کے رہی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالم